اسلام علیکم کچن ان گارڈنگ چینل میں خوش آمدید آج کی وڈیو کچن سے ہے اور امتنجن رائس بناؤں گی آج اور ایک تھوڑا سا ڈیفرنٹ آچ نوم کی ڈیفرنٹ سٹائل میں بناؤں گی جس میں آپ کو دیسی گی اور کھویا والا فلیور بھی آئے گا اور بازار سے کھویا حریدنا بھی نہیں بڑھے گا اور تیار ہوگا صرف دس منٹ میں تو ریسیپی آپ نے کمپلیٹ دیکھ کر جانا ہے سب سے پہلے میں لیا ہے دو کپ سیلا چاول ان کو میں نے تین گھنٹے کے لیے بھگو کر رکھ دیا تھا یہ کافی پرانا چاول ہے اس کو میں نے دس منٹ کے لیے بوئل کیا ہے اور دس منٹ بعد میں نے اس کو چھان لیا ہے سادے پانی میں بوئل کیا ہے اب ایک کڑائی میں لیا ہے پانچ کھانے کے چمچ گھی اس میں میں ڈال رہی ہوں ایک چمچ کا آٹھوہ حصہ وان ایٹ ٹی سپون یہ لونگ کا پاودر ہے وان ایٹ ٹی سپون یہ میرے پاس الائچی کا پاودر آپ کو میں یہ ریکمنٹ کروں گی کہ آپ کبھی بھی الائچی ثابت یوز نہ کیا کریں تھوڑا سا ہم کھول کر تو ڈال دیتے ہیں لیکن اس کا پورا فلیور نہیں آتا اور جو جتنا فلیور ابزوب ہو گیا پانی میں وہ ہو گیا باقی کی جو الائچی ہے وہ ویسٹ جاتی ہے تو پاودر یوز کیا کریں پاودر بنا کر رکھ لیا کریں اب میں نے اس کے اندر آدھا کپ پانی کا ڈالا اور اس کے بعد ڈالا ڈیر کپ چینی دو کپ چاول تھے اور ڈیر کپ چینی ڈال کر شیرہ تیار ہو گیا ہے چاول اس میں ڈال دیئے ہیں چاول ڈال کر اچھے طریقے سے میکس کر دیا ہے ہلکے ہاتھوں سے اور اس کے بعد میں نے اس کو ڈھک کر پکایا ہے دس منٹ کے لیے اب اس میں کچھ چیزیں ایڈ کرنی ہے میرے پاس کشمش ہے پستا ہے اور کاجو ہے اور آدھا چائے کا چمچ کیوڑا ایسنس میں نے ایڈ کیا ہے آپ کے پاس جو بھی ڈرائی فورٹس وغیرہ ہوں آپ ڈال دیں ابھی اس کے اندر پانی موجود ہے اس کو میں نے 20 منٹ کے لیے دم پر پکایا ہے اب چاول 20 منٹ کے لیے میں نے دم پر لگائی ہیں اور اب اس کا کھویا تیار کرتے ہیں آدھا کپ میں نے لیے ہے بالائی دیسی گی اور مکھن وغیرہ کے لیے بالائی تو ہم نکالتے ہی ہیں تو اس میں ہم پین میں بالائی شفٹ کر کے اس کو میڈیم آنچ پر پکانا ہے اور چمچ ہلاتے جانا ہے اس طریقے سے ہم اپنے چاولوں کے لیے جلدی سے کویا تیار کر سکتے ہیں آپ بالائی کی کوانٹیٹی بھی بڑھا سکتے ہیں چمچ چلاتے جائیں اور اس کو پکاتے جائیں ٹوٹل 10 منٹ اس نے لیے ہیں پکنے میں آپ دیکھ سکتے ہیں بالائی نے جو پانی اپنا چھوڑا تھا وہ ڈرائی ہو رہا ہے اور اب اس ٹیج پہ ہمارا جو کھویا ہے اس نے دیسی گی بھی تھوڑا تھوڑا سا ریلیس کرنا شروع کر دیا ہے جبکہ دیسی گی ریلیس کرنا شروع کر دے تو آپ نے فورا ہی فلیم کو آف کر دینا ہے اور اس کو تھوڑا سا ادھر ہی ٹھنڈا ہونے دینا ہے تب تک چاول دم میں ہو جائیں گے تیار اور پھر ہم یہ کھویا اپنے چاولوں میں ایڈ کریں گے بیس منٹ ہو چکے ہیں یہاں پہ چاولوں کا دیکھیں چینی ابزورب ہو چکی ہے بلکل تھوڑا سا نیچے سے پانی ہے باقی سب ڈرائی ہو گیا اب اس کے اندر کچھ مزید ڈرائی فروٹس ایڈ کرنے ہیں اور فلیم آف کرنے کے بعد بھی تھوڑا سا ہیٹ کی وجہ سے دیسی گھیس نے ریلیس کر دیا تھا تو ہم اس کھوئے کو اس گھیس سمیت اس کے اوپر ڈال دیں گے تو آپ کو کھوئے اور دیسی گھی دونوں کا ٹیسٹ آئے گا ساتھ ہی کچھ مزید ڈرائی فروٹس ڈال دیئے ہیں اور کلر لیا ہے میں نے جو ییلو کلر لیا ہے وہ ایک چتھائی چاہے کا چمچ لیا ہے گرین کلر اور ریڈ کلر یہ کافی تیز ہوتے ہیں تو یہ میں نے ایک چمچ کا جو آٹھویں حصہ ہے اس کا بھی ہاف لیا ہے یعنی بلکل پینچ آپ کہہ لیں اور گرین کلر میں نے تھوڑا سا لائٹ یوز کیا ہے چمچ تینوں میں ایک کے کھانے کا چمچ پانی ڈالا ہے اور مکس کر کے کلر ڈال دیئے ہیں اب میں نے اس کو پانچ منٹ چاولوں کو مزید دم دینا ہے تاکہ کلر بھی اندر ایبزوب ہو جائے پانچ منٹ بعد ہمارے چاول تیار ہیں اب اس کو مکس کریں گے لیکن ابھی اس میں ہیٹ بہت زیادہ ہے تو میں تھوڑی سی ہیٹ نکلنے کا انتظار کروں گی پھر ان کو اچھے طریقے سے مکس کروں گی ابھی تھوڑا سا آپ کو کھول کر دکھا رہی ہوں زیادہ ہیٹ ہوتی ہے نا تو پھر کلر بھی پھیل جاتا ہے اگر ہم فورا اس کو مکس کریں گے بڑنا دوسرا طریقہ بھی آپ کر سکتے ہیں جو چاولوں کو ڈپ کر کے کلر میں اور وہ بھی ڈال سکتے ہیں کھوے والا مزددار مطنجن ہمارا تیار ہے دیکھ کر موں میں پانی تو آ رہا ہوگا ریسپی پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں اور اگر آپ چینل پہ نہیں ہیں تو سبسکرائب کر لیں کیونکہ ایسی بہت سی ڈیفرنٹ ریسپیز آپ کو اس چینل پہ ملنے والی ہیں اور کچھ تو میں پہلے سے اپلوڈ بھی کر چکی ہوں تو نیکسٹ وڈیو تک کے لئے اللہ حافظ